ایک شرابی بندہ یعنی جو شراب پیتا ہے پورا گاؤں جانتا ہے ماں باپ بھی جانتے ہیں لیکن ایک عادت تھی گھر سے نکلتا تھا تو ایک بات کہتا تھا کہا ماں میں باہر جا رہا ہوں بس اتنا اب ماں کو کھالی پوچھتا تھا ماں جانتی تھی کہ بیٹا جا کہاں رہا ہے لیکن ماں ماں ہوتی ہے اس کا رتبہ اس لیے بلند ہے یہ نہیں کہا کہ حجیانی ہو تو بلند ہے عالمہ ہو تو بلند ہے وقت کی رابیہ ہو تو بلند ہے نہیں ماں ہے اس لیے اس کا رتبہ بلند ہے بس اب یہ شراب پینے والا بچہ بھی کھالی گھر سے نکلتا کہتا ہے ماں میں باہر جا رہا ہوں یعنی بس وہ کھالی یہ کہہ دیتا یعنی اجازت لیتا اپنی زبان میں یوں کہہ لیں رجا لیتا اب وہ رضا لے کے نکلتا اب ماں کھالی اس کے اس رضا مندی پر راضی ہو جاتی کہ میرا بیٹا جا بلے گناہ کرنے جا رہا ہے لیکن کم از کم اجازت لے کر ضرور گیا ہے اب اسی وقت ماں ہاتھ اٹھاتی اور دعا کرتی اب اچانک اتفاق کے بیٹے کا ہو گیا انتقال کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا نا تو جنت میں وہ حاجی لوگوں کی صف میں کھڑا تھا وہ اب جب یہ دیکھا نا اس نے تو گچھا بزرگ نے کہا تو اس لائق نہیں تھا کہ یہاں تک آ جاتا تو کہا لائق تو نہیں تھا لیکن ماں کی دعا کام آ گئی ہے کہا کیا کہا ماں کی اجازت لے کر نکلتا تھا اگرچہ گناہ کرنے جا رہا تھا لیکن میرے نکلتے ہی ماں کہتی تھی مولا میں جانتی ہوں یہ گناہ کرنے جا رہا ہے لیکن کم از کم میری اجازت لے کر گھر سے نکلتا ہے اس لیے میں اسے راضی ہوں میرا بیٹا جب تیرے دربار میں آئے نہ تو جنت میں حاجیوں کی صف میں جگہ آتا کر دینا یعنی گلے کار بندے کے لیے ماں کی دعا یہ اثر رکھتی ہے تو مجھے بتاؤ داری والے بچے کے لیے کتنا اثر رکھتی ہوگی نیکو کار بیٹے کے لیے کتنا اثر رکھتی ہوگی اور وہ بیٹا اگر عالم بن جائیں حافظ بن جائیں کاری بن جائیں ان کے لیے کتنا اثر رکھتی ہوگی یہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں بارہ تجربہ کیا میری والدہ کو شاید بہت سارے دوست حباب نے دیکھا بھی ہے کبھی کبھی تشریف لاتی تھی انہا دور طالب علمی کے زمانے میں بھی اور بیچ میں بھی کبھی کبھی میرے یاد علم کے طلبانے بھی دیکھا ہوگا انہیں کچھ زیادہ کلمات نہیں آتے لیکن انپر ہونے کے باوجود بھی یہ ایک دعا دیتی ہے کہ بیٹا تجھے امام حسین کی دعا بس اب یہ اس جملے میں امام حسین کی چھپن سال کی دعائیں شامل ہیں میں کہتا ہوں میری ماں بڑی دعائیں عربی تو نہیں جانتی لیکن یہ ایک دعا میں وہ جنتی جوانوں کے سردار کی ساری دعائیں برکاتی کو دے رہی ہے سبحان اللہ وہاں کی دعا رکھتی بڑا اثر ہے اگر آپ کو بھی سمجھ میں آئے جائیں تو آج مولانا مدنی صاحب کے اس مسررت کے جشن غصے آزم میں آنے کے بعد یہ تہیہ کر کے جائیے کہ سب کو ایک طرف چھوڑیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے